اسلام علیکم آپ سب کو ہمارے چینل سائنس اویرنس پر خوش آمدید آج ہم تھیوری آف ایولوشن کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ چارلز ڈاون کون تھے جنہوں نے تھیوری آف ایولوشن پیش کی چارلز ڈاون جسے نظریہ ارزکا کا باوہ آدم تسلیم کیا جاتا ہے اچارہ سو نو میں ایک تعلیم یافتہ ہشحال کرانے میں پیدا ہوا چارلز ڈاون کا والد رابرڈ ڈاون ایک کامیاب ڈاکٹر تھا اور چارلز کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا اس لئے سکول کی تعلیم کے بعد چارلز کو دپ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈن بر یونیورسٹی میں بیش دیا گیا دو سال بعد چارلز نے دپ کی تعلیم ادوری چھوڑ دی کیونکہ اسے اپنے باپ دادا کی اس پیشہ میں کوئی بھی دلسپی نہ تھی اسے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں داہل کرا دیا گیا چارلز کا مذہب کی تعلیم میں بھی دلسپی نہ تھی اس نے والدین کی ہواہش پر پادری بننا بھی پسند نہ کیا اسے صرف فطرت میں دلسپی تھی وہ گوم پھر کر ماحول اور زندگی کے باہمی تعلق کا خوج لگانا چاہتا تھا چارلز اپنی کلاسوں سے گیر حاضر رہتا اور فطرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے گومتا رہتا اسے فطرت کی تحلیق کردہ خوبصورت چیزیں جمع کرنے کا شوق بھی جنون کی حد تک تھا چارلز ٹاوین نے پروفیسر لائل کے ساتھ دوستی قائم کر لی جو جیالوجی کے استاد تھے اور پہاڑوں کی زندگی پر ارتکائی نکتہ نظر کے حالی تھے چارلز ٹاوین کا زیادہ تر وقت فطرت کے مطالعہ پر اور پروفیسر لائل کے لیکچر سننے میں گزرتا رہا لہذا وہ اپنی مذہبی تعلیم کے حصول میں بھی ناکام ہو گیا اسی صورت حال سے پریشان ہو کر چارلز کے والد روبرڈ ڈاروین نے کہا تمہیں کتوں اور چونوں کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے اس لئے تم ڈاروین فیملی اور اپنی ذات کے لیے ناکامی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی حاصل کرنے کے لائق نہیں ہو چارلز ڈاروین کا اپنے باپ کا ایک کامیاب کاروباری آدمی تھا اس نے چارلز کو نالائق قرار دے ڈالا مگر چارلز ڈاروین نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی وہ پادری اور ڈاکٹر بننے پر رضا مند نہ ہوا اور زندگی کے ارتکاہ کے فصلہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جاننے میں مصروف ہو گیا چارلز ڈاروین کا اپنے والدین کے ساتھ بنیادی تضاد فکری تھا اس کے باپ دادہ بڑے قابل ڈاکٹر تھے مگر فکری اعتبار سے مسالیت پسندی پر اتفاق رکھتے تھیں جبکہ ڈاروین اقلیت پرست تھا لیزہ اس نے اپنے والد صاحب سے صاف کہہ دیا اسے ڈاکٹر بن کر دولت کمانے میں ہرگز دلتسپی نہیں تھی چارلز ڈاروین نے زندگی کے ارتکابر سابقہ نظریات کا مطالعہ کیا اور اپنے حیالات کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھنے لگا ڈاروین نے مسالیت پسندوں کے نظریات کو اہام مال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اقل مندی سے نظریہ ارتکابر دردیافت کر دیا ڈاروین کے نظریہ ارتکابر نے انسانی سماج کی تاریخی بدل ڈالی ڈاروین کے نظریہ ارتکابر نے زندگی کے مقاصد و مانی بدل ڈالی اس نے انسانی تحضیب و ثقافت کو نئے ماضی اور مختلف مستقبل سے روشناس کرایا اگرچہ ڈاروین نے بنیادی طور پر سائنسی اصول دریافت کیے جو نئی انواع کی پیدائش اور حیاتاتی ارتکاب کے سباب قرار پاتے ہیں لیکن اس کے دریافت کردہ سائنسی اصول حیاتاتی ارتکابر تک محدود نہ رہے یہی اصول تمام علوموں اور انسانی سماج کے ارتکابر میں کار فرما ثابت ہوتے ہیں لہذا اس دعویٰ کی تردید نہیں ہو سکتی کہ ڈاروین کا نظر ارتکابہ ہمہ جہد ہے جو کائنات زندگی اور انسانی تاریخ کا مطالعہ میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے ابتدائی طور پر تو یہی کہا گیا ہے کہ نظر ارتکاب کے سولوں کے وغیر حیاتیات کے مختلف احلووں کو نہیں سمجھا جا سکتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نظر ارتکابہ کے اطلاق کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور اب تو یہ حقیقت تسلیم کی جا چکی ہے کہ کائنات اور زندگی کے ماضی حال اور مستقبل کو سمجھنے کے لیے نظر ارتکابہ کے اصولوں کی رہنمائی ضروری ہے ایک بیالوجسٹ کے لیے نظر ارتکابہ کا مطلب یہی ہے کہ جانداروں میں نامیاتی تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے جانوروں اور پودوں کی انواہ مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر کر ایک دو یا کئی نئی انواہ کو جنم دیتی ہے جو جاندار نئی انواہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں ان کی ابتدائی اور بنیادی ارتکائی حیثیت ہتم ہو جاتی ہے یعنی ایسے نو جو نئی انواہ کو جنم دیتی ہے بچ ساتھ ہدھ نام پیدا ہو سکتی ہے ارتکا کے اس سلسلہ کو نامیاتی ارتکا کا نام دیا جاتا ہے جو پودوں اور جانوروں میں تبدیلی کے مسلسل امن کی نشاندہ ہی کرتا ہے یوں نظر ارتکا واضح کرتا ہے کہ کورا ارز پر پائے جانے والے جانور اور پودے ابتدائی حیات نہیں بلکہ حیاتاتی سلسلہ ارتکا کی پیداوار ہیں بشمار ایسی حیاتاتی انواہ دریافت کر لی گئی ہیں جو کبھی کورا ارز پر متحرک و برپور زندگی گزارتی تھی مگر ارتکائی حالات کے جبر کی قوت کے ہاتھوں ناپید ہو چکی ہیں یعنی کہ ایکسٹینٹ ہو چکی ہیں ایسے ناپید پودوں اور جانوروں کی باقیات جو زمین کی مٹی اور پہاڑوں میں دفن ہیں فوسلز کہلاتی ہیں مہرین ہیاتاتی ایسی فوسلز کو نکال کر ان کا مطالعہ کر رہے ہیں ان فوسلز کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دور جدید کی انواہ ماضی کے کن انواہ سے پیدا ہوئی ہیں اور یہ انتازہ کرنا بھی دشوار نہیں ہوتا کہ ہمارے جدید دور کی زندگی کے اباؤ جداد کیسے تھے وہ کس ماحول میں زندہ تھے اور ماحول میں کن تبدیلیوں کے باعث ایکسٹینٹ ہو گئے ارتکا پر چالس ٹارون کا موقف جو کہ اٹھارہ سو انسٹھ میں سامنے آیا نظریہ ارتکا کے طور پر ایک تسلیم کیا جا چکا ہے ڈیر سدی کے تحقیقات نے نظریہ ارتکا کو مسلسل تقویت دی ہے لیکن یہ ارتکائی نکتہ نظر آسانی سے تسلیم نہیں کیا گیا مثالیت پسند سائنس دانوں مذہبی رہنماوں اور یورپی سماج کے استخصالی طبقوں نے تاست آون کی برپور محالفت کی مگر نظریہ ارتکا ایک ایسی سچائی ثابت ہوئی جسے محالفین کی کوششوں نے مزید نکھار دیا نظریہ ارتکا کے سائنسی اصول جو چارس دائیور نے دہرافت کیے مادہ کی تحلیق، کائنات کی تشکیل، زندگی کے آغاز مختلف انوائی کے پیدائش اور انسانی نسل کی ابتدا کے علاوہ اس کے تمام سرگرمیوں کی تاریخ میں مرکزی کردار کی حامل قوت ثابت ہوتے ہیں انسانی سماج کے تحضیب، معاشیت، سیاست اور علوم و فنون کے ارتکا کا مطالع کرتے ہوئے دانشور اور محقق در حقیقت داروین عظم کے اصولوں کی ہی پیروی کرتے ہیں کیونکہ داروین عظم ہی وہ اصول فرہم کرتا ہے جو تبدیلی کے عمل کی گاڑی کو کسی خاص حمد میں کھینچ کر لے جاتے ہیں جس طرح کارل مارکس نے کہا تھا کہ دانشور سماجی تبدیلیوں پر مشاہدات کی تشریح کرنے تک محدود رہتے ہیں جبکہ اصل کام تو سماجی تبدیلیوں کے اسباب کی تلاش ہے انیسویں صدی کی پتدائی اشرا تک حیاتاتی ارتکا کا تصور عام ہو چکا تھا یورپی دانشور اور محقق انواحیات کی حسوسی تحلیق کا تصور ایک طرف رکھ چکے تھے انہوں نے پودوں اور جانوروں کی نئی سپیشیز کی پیدائش میں نامیاتی ارتکا کا سرول تسلیم کر لیا تھا یورپی حکمہ اور فلاسفہ پودوں اور جانوروں کی حیاتاتی حسوسیات کو ارتکای وزاست مانتے تھے اور ناپید انواح کی ارتکای جبر سے وابستہ کر کے دیکھتے تھے جس کا مطلب ہے کہ یورپ میں حیاتاتی ارتکا کا تصور تو موجود تھا لیکن ارتکای نظریات صرف مشاہدات کی تشریحات تک محدود تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ چارلز ڈارون کا دادا بھی حیاتاتی ارتکا پر یقین رکھتا تھا بلکہ وہ ان دانشوروں میں شامل رہتا تھا جنہوں نے ارتکای نقطہ نظر کی ترقی کے لیے کام کیا چارلز ڈارون نے اپنے دادا کے ارتکای نظریات کا مطالعہ کیا انہیں نے گیر میاری قرار دیا چارلز کا موقف تحت ہے کہ ارتکای عمل تو واضح ہے لیکن صرف مشاہدات کی تشریح اہم بات نہیں ہے جس پر دانشور اور محققین تکیہ کیے بیٹھے تھے اس نے کہا کہ دانشور مشاہدات کی تشریح کرتے ہیں جبکہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ ارتکای تبدیلیوں کے سباب تلاش کیے جائیں اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ارتکای عمل کا طریقہ کار گریافت کیا جائے یہ دو سوال ایسے ہیں جن کو چارلز ٹاون کے پیشے نظر انداز کیے ہوئے تھے یہی دو سوال ہیں جن کی بنیاد پر ارتکا کی سائنس استوار ہے چارلز ٹاون نے یہ دونوں بنیادی سوال اس لیے اٹھائے کہ وہ جدلی مادیت کا قائل تھا اور مادی شواہد کے مادی اسباب کی دریافت پر ہی مطمئن ہو سکتا تھا جبکہ اس کے پیشے نظردانش اور مسالیت پسندی کے دائرے میں نقل کے پیروکار تھے لہذا مشاہدات کی تشریحات سے آگر قدم نہ برکھ سکتے تھے چارلز نے پہلے سوال کا جواب تلاش کیا اور ارتکا کو سائنس میں تبدیل کر دیا ڈارون کے دوسرے سوال کا جواب گریگ منڈل نے اصول وراست کی صورت میں ریافت کر کے ڈارون کے ارتکای نفتہ نظر کی تصدیق کر دی اٹھارہ سو اکتیس میں ڈارون نے برطانوی نیوی کے بحری جہاز ایچ ایم ایس بیگل میں اپنے لیے جگہ حاصل کر لی جو بین القامی سفر پر روانہ ہو رہا تھا ایچ ایم ایس بیگل دنیا کے سمندری ساحلوں کا نقشہ تیار کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر رہا تھا ڈارون کے لیے دنیا کے مختلف معاہولیاتی ہٹو اور ان میں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں کا مشاہدہ کرنے کا ایک نادر موقع تھا لہسہ اس نے بیگل میں اپنے لیے جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی پروفیسر ہینسلون کی سفارش پر نیوی کے افسران نے جانس ڈارون کو بطور بیالوجسٹ بیگل میں سفر کرنے کی اجازت دی تو وہ اپنی مذہبی تعلیم کا سلسلہ ترک کر کے جہاز میں بیٹھ گیا ایچ ایم ایس بیگل پانچ برس تک سمندری ساحلوں کے مطالعاتی سفر پر رہا بیگل یورپ سے جنوبی امریکہ لاتینی امریکہ اسٹریلیا ہی دستان اور جنوبی امریکہ سمیت دنیا کے سمندری ساحلوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اٹھارہ سو چھتیس میں واپس برطانیہ پہنچ گیا اس سفر کے دوران چارلز ڈارون نے دنیا کے مختلف موسمی ہتوں، ماحول اور پہتوں جانوروں کے طویعی و رات کا مشاہدہ کیا اس سفر کے دوران چارلز ڈارون کے پاس مطالعہ کے لیے اہم ترین کتاب جیالوجی کی اصول تھی اس کتاب کم سنف جیالوجی کا پروفیسر لائل تھا جو چارلز ڈارون کا پسندیدہ محقق تھا ڈارون کی فکری نکتہ نظر کے تشکیل میں بیگل کی سفری مہنگ کا کردار اہم ثابت ہوا اس لئے یہ بات تھاس اہمیت کی حامل ہے کہ ماحول کی تبدیلی کے ساتھ پودوں اور جانوروں کی انباہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے ڈارون نے ماحول اور جانداروں میں محسوس تعلق کی نویت کی محسوس کیا اور نتیجہ احض کیا کہ کسی بھی حیطہ کے پودے اور جانور اپنے ماحول کے ساتھ مطابقہ تو انسابقہ کی کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں لحظہ مختلف حیطاتی انباہ کے تحقیق میں ماحول کے کردار اہم ترین محرک ہو سکتا ہے ڈارون نے مختلف ماحولیاتی محطوں کو مادی اور حیطاتی ریکارڈ تیار کیا تاکہ ماحول اور جانداروں کے درمیان پائے جانے والے تعلقات پر مبنی حقائق تلاش کیا جا سکیں اس نے برازیل کے استوائی جنگلات سے پرندوں ہشرات اور پودوں کے مختلف انباہ منمونے کے طور پر اکٹھی کر لی ارجنٹائن کے ساحل پر پہاڑوں سے ڈارون نے سلات اور آر میڈلوں کے کئی دیگر جانوروں کے مدفون ڈھانچے فوسلز خود نکالے ابتدائی مشاہدہ پر ہی ڈارون نے سلات دار میڈلوں جیسے ممالیہ کے قدیم اور جدید انواع مشاہبت امسال کی بنیاد پر یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ جدید انواع قدیم انواع کے ارتقائی تسلسل کی پیداوار ہیں لاتینی امریکہ کے ملک ایکوڑور سے پانسو میل دور گلاپاگوز جزیروں میں پودوں اور جانوروں کی تقسیم کی نویت نے ڈارون کو انتہائی مداثر کیا ان جزیروں پر کچھموں، فنج، پچڑیوں اور پودوں کی مختلف انواع دیکھ کر اسے اندازہ کرنے میں دشواری پیشنا آئی کہ ہر جزیرے پر پائے جانے والے نبتات اور حیوانات کا بنیادی تعلق لاتینی امریکہ کے ساحلی حیات سے ہے لیکن جزیروں کے موصفی جیوگرافیائی اور محالیاتی تغیرات نے انہیں اپنی اباؤج اجداد سے مختلف انواع میں تبدیل کر دیا ہے گلاپا گز جزیروں پر ڈارون نے فنج چڑیوں کی تیرہ انواع کی پہچان کی ان چڑیوں میں بنیادی تفریق چونج کی ساخت و شکل میں تھی ڈارون کا حیال تھا کہ ہراغ کے مختلف سرائے کی بنیاد پر چڑیاں مختلف انواع میں تبدیل ہو چکی تھی ڈارون کو اس حقیقت سے پوری اگاہی تھی بیگل کے سفر نے ڈارون کے وہ محول اور جانداروں کے درمیان جدلی کشمکش سے متعلق اوسی مشاہدہ اور معلومات اکٹی کرنے کا موقع فراہم کیا بیگل انیس سو چھتیس میں واپس برطانیہ لوٹ آیا بحری فوج کے افسران نے ساحلوں کے نقشے پر تیار کر لئے گئے مگر ڈارون نے ارتقاء کا وہ بنیادی اصول دریافت کر لیا جو نظر ارتقاء کی صورت میں ڈارونیزم کی بنیاد بن گئے بیگل کی واپسی پر ڈارون نے نہ صرف مختلف جگریہ آفیائی ہیتوں کی ماحول یاتی اور حیاتی تیاری لے کر برطانیہ پہنچا بلکہ اس کی ڈارون ڈائری میں نظر ارتقاء کا سائنسی تصور بھی درج ہو جگا تھا گلاپا گروز پر حیاتی انوا کا مشاہدہ کرنے کے لئے ڈارون نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا گلاپا گروز پر وہی پودے اور حیوانات پہنچے جو سمندری کاوٹیں عبور کر کے جزیروں تک جا سکتے تھے اور ارتقاء ہی فقوت ہے جس نے نئے ماحول میں داہل ہونے والی انوا کو تبدیل کر دیا تاریخ نے ایم ایچ ایم ایس بیگل کے سر بحری سور کو چارلس ڈارون کے نام لکھا دنیا بیگل کے کسی افوجی افسر کو نہیں جاندی لیکن چارلس ڈارون کو سب جاندے ہیں چارلس ڈارون جس نے کائنات اور زندگی کے ماضی و مستقبل کا توین کرنے کے لئے سائنسی اصول دریافت کرنے والی فکری تحریک میں مرکزی کردار ادا کیا لکھتا ہے کہ مجھے بیگل کے ایک کیبن میں سونے کے لئے اتنی جگہ میسر تھی کہ میں صرف کروٹ ہی بدل سکتا تھا 1836 میں ڈارون واپس برطانیہ پہنچا اور اپنے مشاہدات سے فکری نتائج احض کرنے کا کام بقاعدہ شہر کیا اس نے پروفیزر جون ہنسلو چارلس لائل جون گولڈ اور جوشیا ووڈ جیسے ماہرین سے ملاقاتیں کر کے اپنے بحری مشاہدات پر مبنی حیالات پر بحث کی ڈارون نے ماضی میں پیش کی جانے والے ارتکائی نظریات کی امیگ متعلیہ کیا اور تحیلاتی ارتکائی تصورات سے فکری رہنمائی بھی حاصل کی حیالاتی انواں کیوں کا تبدیل ہوتی ہے یعنی نامیاتی ارتکا جو حیالاتی تنوہ کا سبب بنتا ہے کن ماضی اب سباب کے زیرے اثر وقوع پذیر ہوتا ہے یہ چارلس ڈارون کا پہلا سوال تھا جسے حل کرنے کے لیے ڈارون ہر پہلو سے احتیاط اور تحمل مزازی سے آگے بڑھ رہا تھا ڈارون نے اپنے سوانے عمری میں لکھا ہے کہ نظریہ ارتکا کی دریافت میں بیگل کے بحری سفر پروفیسر لائل کی تحقیقات اور مالتس کے نظریہ عبادی کا کردار اہم ہے بیگل کی واپسی کے بعد ڈارون نے مالتس کے نظریہ عبادی پر حصوصی طور پر متعلیہ کیا مالتس انگریزی اکاؤنمسٹ تھے جس نے برطانیہ کے غریب محنت کشوں کے مسائل کا یہ حل تجویز کیا کہ اس طبقے کو شادی اور جنسی تعلقات سے گریز کرنا چاہیے اس کا موقف تھا کہ محنت کش طبقے کا ہر ہاندان دسیاب اور وسائل کی نسبت سے زیادہ وچے پیدا کرتا ہے لحظہ ہاندان کے لئے مناسب غزہ اور رہائش کی سہولتیں ہمیشہ کمیاب رہتی ہیں مالتس نے حکومت کو تجویز کی کہ محنت کشوں کو معاشی اور سماجی امراد نہ دی جائیں کیونکہ ان سہولتوں کے باعث محنت کشوں کی عبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے مالتس نے کہا کہ محنت کش طبقوں کی قسمت میں ہوشحالی اور سودہ زندگی ازارنے کا موقع فراہم کرنے والی کوئی لکیر نہیں اس حوالے سے مالتس کا بنیادی نکتہ عبادی اور پیداواری وسائل کا توازن تھا اس نے کہا کہ عبادی وسائل کی نسبت تیز رفتاری سے بڑھتی ہے عبادی کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ دستیاب وسائل اسے برداشت نہیں کر سکتے اس درجہ پر عبادی کے مختلف طبقوں میں زندگی کے وسائل حاصل کرنے کے لیے باہمی مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں طاقتور طبقہ کمزوروں پر غالب حاصل کر لیتا ہے لحظہ عبادی میں حصول وسائل کے لیے جو جنگ و جدل ہوتا ہے اس میں کمزور شکست کھا کر موت کا شکار ہو جاتا ہے اور طاقتور زندہ رہتے ہیں انسانس میں تمام جانور حیات اسی جدلی عمل سے گزرتی ہے اور یہ تسلسل قائم رہتا ہے اس حصول کے بنیاد پر مالتس نے نتیجہ احض کیا کہ اگر انسانی عبادی پر کنٹرول نہ پایا گیا تو وسائل کم اور عبادی زیادہ ہو جائے گی لحظہ محنت کشتب کے کاکہت اور بیماری کا سامنا رہے گا یہی وہ قدرتی عوامل ہیں جو مختلف حیاتاتی انوا کی عبادی کو فطری طریقے سے کنٹرول میں رکھتے ہیں ڈارون کہتا ہے کہ پیدائش انوا کے حصول دریافت کرنے میں مالتس کے حصول عبادی نے اس کی رہنمائی کی 1842 میں ڈارون نے اپنی کزن ریموارڈو سے شادی کر لی اور لندن سے سولہ میر دور اپنے عبائی گاؤں میں رہائش بذیر ہوا اسی برس ڈارون نے نظریہ ارتقاء کا حاقہ تحریر کیا جو 35 صفات پر مشتمیل تھا 1844 میں ڈارون نے ابتدائی حاقہ میں تفصیلات شامل کر کے نظریہ ارتقاء پر تحقیقی مقالعہ مکمل کیا جو 230 صفات پر مشتمیل تھا انوا کیوں تبدیل ہوتی ہے یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے ساست آور نظریہ ارتقاء کی بنیاد درجزیل چار اصولوں پر رکھتا ہے نمبر ون عبادی میں اضافہ وسیط اور مشاہدہ مطالعہ اور گورو فکر کے بعد ڈارون اس نصیجہ پر پہنچا کہ عمل تولیت کی کسی بھی عبادی کے حجم میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے چانداروں کی عبادی ایک خاص شرح سے بڑھتی رہتی ہے مگر جن وسائل پر عبادی کا انحسار ہوتا ہے ان میں اضافہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر بیکٹیریا کو مناسب حراغ جگہ اور ماحول دستیاب ہو تو ایک بیکٹیریا ہر بیس منٹ بعد تقسیم ہو کر دو میں تبدیل ہو جاتا ہے مایکرو بیالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک بیکٹیریا سے عبادی میں اس قدر اضافہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وزن کیا جائے تو بیس لاکھ پاؤنڈ کے برابر ہوگا یہ درستہ ہے کہ بیکٹیریا کے عبادی انتہائی اس تیز رفتاری سے بڑھ سکتی ہے مگر عملن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بیکٹیریا کی بڑھتی ہوئی عبادی کے لیے مطلوبہ جگہ اور خوراکت سے آپ نہیں ہوتی ایک مچھلی لاکھوں انڈے دیتی ہے مگر مچھلیوں کے انڈے اور بچے کے تصیر تداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر دوسرے آپ بھی جنوروں کی خوراک بن جاتی ہے اگر ایک مچھلی کے دیئے ہوئے لاکھوں انڈے قابلے تو ورید مچھلیوں کی عمر تک زندہ رہنے کے موقع پائیں تو مچھلیوں کے کسے بینوں کا ایک ہی جوڑا دریایا سمندر اور جیل وغیرہ جیسے مسکن کے برپور کر دینے کے لیے کافی ہے ہاتھی کی نسل میں تو ورید کا عمل نہائیت سست ہوتا ہے ہتھنی دس برس میں ایک بچے کو جنم دیتی ہے لیکن عبادی میں اضافی کی فطری رجحان کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے چارلز جاور نے ریاضیات اصولوں کی بنیاد پر کہا کہ نو سو پچاس برسوں میں ہاتھیوں کا ایک جوڑا ایک کروڑ نوے لاکھ عبادی پیدا کر سکتا ہے تھامس سمالتس کی تحقیق بھی یہی تھی کہ انسانی عبادی وسائل کی نسبت تیز رفتاری سے بڑھتی ہے جس کا نتیجہ وسائل کی کمیابی کی صورت میں نکلتا ہے لحظہ ایک بڑا طبقہ زندگی کے لیے درکار ضروری وسائل سے محروم ہو جاتا ہے انسانی سماج کی تاریخ کا مطالع کرنے والے ماہرین کا موقف ہے کہ ابتدائی طور پر نسل انسانی کا انحصار بھی عام جانوروں کی طرح فطری وسائل پر تھا اور فطری قوانیان ہی انسانی عبادی کو کنٹرول میں رکھتے تھے تقریباً چالیس لاکھ برس قبل انسان نے اوزار استعمال کرنے کا از آغاز کر کے فطرت کے قوانین کا مقابلہ شروع کر دیا اوزار تیار کرنے اور استعمال کرنے میں پہلے انسان کا نام ہومو ہبلس تھا ابتدائی نویت کی ٹکنالوجی کی تحلیق کے ساتھ ہی انسانی عبادی میں نسبت تیز رفتار سے اضافہ ہونے لگا دس ہزار برس قبل انسان نے زراد کے ذریعے پڑے پیمانے پر ہوراک پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی وہ فطرت کے لائے ہوئے کہتوں سے بڑی حد تک محفوظ ہو گیا سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی خاص طور سے ہوراک کی پیداوار اور عدویات کی دریافت انسان کی فطری قوانین کے حلاف عبادی میں اضافہ کرنے کے موقف سراہم کر دیئے لیکن جہاں تک عام پودوں جانوروں کا تعلق ہے ان پر فطری قوانین کا اطلاق فطری انداز سے ہی ہوتا رہا اگرچہ سائنس اور ٹکنالوجی کی مدد سے انسان نے پیداواری وسائل میں اضافہ کرنے کی صلاحیت کو بہت ترقی دی ہے لیکن یہ حقیقت آج بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ بڑھتی ہوئی انسانی عبادی دستیاب وسائل پر بوجھ میں اضافہ کر رہی ہے مادس نے اصول عبادی کا نظریہ محنت کشوں کی عبادی کنٹرول کرنے کے لئے پیش کیا یہ نظریہ عبادی اور وسائل کی شرط و ناصب کے اصول کی بنیاد پر استوار کیا گیا پیدایش انوا کے اقلیہ میں چالس ٹائوہ نے بھی اسی فطری اصول کی بنیاد بنایا اور پیدایش انوا کے عمل میں دستیاب وسائل پر عبادی کے دباؤ کا ارتکا کے بنیادی ثباب میں شامل کیا نمبر ٹو زندہ رہنے کے لئے جدو جہد یعنی سٹرگل فور ایگزسٹنس کسی محسوس فطری ماحول میں دستیاب وسائل ایک محسوس عبادی کے لئے ہی مناسب کفیل ہو سکتے ہیں لیکن عبادی میں اضافہ جاری رہتا ہے جبکہ وسائل کی محسوس نویت پر قرار رہتی ہے عبادی میں اضافہ کی فطری رجحان کا لازمی نتیجہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ عبادی بڑھ جاتی ہے جبکہ وسائل کم بڑھ جاتے ہیں ایک خاص درجہ پر عبادی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کے ارکان میں حصول وسائل کے لئے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جس شرح افطار سے عبادی میں اضافہ ہوتا ہے اس تناسب سے باہمی مقابلہ کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے عبادی کا ہر رکن زندگی برقرار رکھنے کی جدو جہد میں دوسروں کے مقابلے میں آتا ہے اس مقابلہ میں اولین ترجیح حصول ہراک کو حاصل ہوتی ہے لیکن بقاہ کی جدو جہد میں عبادی کے ارکان جگہ روشنی پانی دشمنت سے تحفظ اور محالف جنس کے حصول کے میدان میں بھی مقابلے پر مجبور ہو جاتے ہیں عبادی کے اندر بقاہ کی جدو جہد لازمی ہو جاتی ہے کیونکہ دستاب وسائل عبادی کے تمام عرکان کا بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں بقاہ کی جدو جہد کا عمل نہ صرف ایک محسوس عبادی کے اندر جاری رہتا ہے بلکہ انواہ کی اپنی بقاہ کی جنگ دوسری انواہ کے ساتھ بھی لڑنا پڑتی ہے جو ایک خاص ماحول میں ایک دوسرے کے حریف ہوتی ہے چارلز جاور نے انواہ کی بیداشت کا دوسرا بنیادی سبب یہ بتایا کہ ماحول میں وقوع پذیر ہونے والے تبدیلیوں کے نتیجے میں جانداروں کو اپنی بقاہ کے برہم جنگ لڑنا پڑتی ہے یہ فطری حصول اپنی پوری صداقت کے ساتھ انسانی معاشر میں کارفرما دکھائی دیتی ہے حصول اقتدار کی جدو جہد ہو یا اعلی احتیارات کے حامل انتظامی عہدوں تک پہنچنے کا مقابلہ کہنے کو تو یہ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ قوم کی حدمت کے لیے ہے لیکن حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہر طرح کی بدعنوانیوں کے ذریعے کیا جانے والے یہ مقابلہ ریاستی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اسی طرح تمام چھوٹی بڑی جنگیں جو محذب اور قوم کے نام پر لڑی جاتی ہیں دراصل دستیاب وسائل پر قبضہ کی جدو جہد کا حصہ ہوتی ہیں جدید دور میں تو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ معاشی مقابلہ کی جدو جہد میں اقوام ایک دوسرے سے برسے پیکار ہیں اس مقابلہ میں ٹکنالوجی اور سرمایہ کی قوتیں اہم کردار ادا کر رہی ہیں لیکن جدو جہد کی حقیقت بنیادی شعور کی قوم پر ہے کیونکہ یہی وہ قوت ہے جو ٹکنالوجی اور سرمایہ کو بھی تحلیق کرتی ہے نمبر تری تو راسی صلاحییں دیں ایک نو میں شامل پودے ہو یا جانور بظاہر سب ایک جیسے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں کوئی بھی دو ارکان اصولی اعتبار سے مکمل طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے مثال کے طور پر نسل انسانی میں شامل افراد بظاہر ایک جیسے ہی ہیں لیکن مہرین کا کہنا ہے کہ کوئی دو افراد جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں پانچ لاکھ نکات میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اعتقی اور رات یہ صلاحیتیں تو راسی ہوتی ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں چارس دارون نے ان تو راسی حامیوں اور حوبیوں کو انوائی ارتکائے کا بنیادی کردار ادا کریا دارون اگر روایت پرست ہوتا تو اپنے دادا کے ارتکائے نظریات کی حمایت میں دلائل پیش کرنا اس کے لئے کیا مشکل تھا لیکن اس نے ارستو سے لے کر اپنے دور کے مسالیت پسند دو جو کہ بنیادی طور پر ارستو کے ہی پیروکار تھے ارتکائے تشریح کا ہاتھ سے اتفاق نہ کیا اس لئے کہ وہ فکری اعتبار سے جدلی مادیت پر یقین رکھتا تھا جدلی مادیت کی فلسفہ کے روح سے دارون پر واضح تھا کہ کسی بھی نو کے ارکان مکمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے لحظہ ارتکائی خاصیت انوائے کے اندرونی اور باہمی تزادات کی کشم کش کا نتیجہ ہی ہو سکتی ہے اس لئے چارج دارون نے انباہ میں پائے جانے والے دوراسی حامیوں گوبیوں کو پیدائش انواہ میں اہم ترین خاصیت دی نمبر فور نیچرل سیلیکشن فطرت کا چناؤ دارون کے نظری ارتکا کا چوتھا ستون فطری انتخاب ہے اس اصول کے مطابق کسی بھی پاپولیشن میں اضافہ جاری رہتا ہے اور پاپولیشن کا حجم دستیاب ذرائع زندگی سے بڑھ جاتا ہے پاپولیشن میں نقابل برداش اضافہ ایک ایسی قوت کے طور پر کام کرتا ہے جس کے باعث فطری چناؤ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پاپولیشن کے ارکان میں حصول وسائل کے بے رہم جد و جہد کا آگاز ہو جاتا ہے اور لازم بات ہے کہ مقابلہ میں شکست ہمیشہ کمزور کی ہوتی ہے پاپولیشن کے جن ارکان میں حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کے تحفظ میں کامیاب رہتے ہیں جبکہ جہد البقا میں شکست کھانے والے ارکان عبادی موت کا شکار ہو جاتے ہیں پودوں اور جنور کی تمام انواع جدید البقا اور بقائے اسلہ کے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی عمل کی بنیاد پر پودوں اور جنور کی نئی انواع جنب لیتی ہیں ساز ٹاون کے نزدیک انواع کی پیدائش اور فنا کا عمل سوست رفتار اور ترقی بزیر سلسلہ ہے جس میں در حقیقت ماحول ان حصوصیات کا انتہاب کرتا ہے جو تبدیل شدہ حالات میں مناسب ترین ہوتی ہیں بعض مسالیت پسند سائنستان فطری انتہاب اور بقائے اسلہ کی حقیقت کو منصوبہ بندی کے دائرے میں گسیٹ لاتے ہیں لیکن سائنسی طرز عمل اس ذہنی پسماندی سے لا تعلق ہے یہ درست ہے کہ پاپولیشن کے ارکام میں پائے جانے والے ویرییشنز فطری اور توراسی ہوتے ہیں اور ڈارہ نے ان تغیرات کو ہی ارتقاء کا بنیادی اندن قرار دیا مگر جب تک کوئی پاپولیشن جہد البقا کے امتحان میں داہل نہیں ہوتی اس وقت تک چانداروں میں پائے جانے والی خوبیوں اور حامیوں میں کوئی تفریق ممکن نہیں ہوتی یہ فیصلہ کرنا تو ماحول کی سواب دیدہ پر ہے کہ پاپولیشن میں کونسی حسوسیات خوبیاں قرار پاتی ہیں اور کہ ان کی حامیان قرار دے کر مسترد کیا جاتا ہے ارتقاء میں فطری چناؤں کا تظور ڈارون سے پہلے بھی مجود تھا ارزتو بیوفر اور انیس پی سردنگے ویلز اور میتھیو جیسے دانوشور بھی فطری انتحاب کی قوت سے آگاہ تھے مگر ان کی تمام تر تحقیقات اور متائش تحیلاتی تھے لہذا کوئی ارتقاء دانوشور اندوا کی پیدائش پر متبر بات نہ کر سکا آٹھ سو اٹھارہ سو ان نو میں چارسٹ آون پیدا ہوا اور اسی برس فرانس کے معروف سائنس دان الفرڈ لابا مارک نے پیدائش انوا کی ارتقاء نظریہ پیش کیا لابا مارک نے جہد البقاء میں ماحول کی اہمیت کو تسلیم کیا لیکن اس کے حیال میں پیدائش انوا جانوروں کی کوشش و سرگرمی کا نتیجہ تھی لابا مارک نے اپنی ان نظریہ ارتقاء کی بنیادی صلاحیتوں کے استعمال اتر کے استعمال پر رکھی جس کی رو سے جانوروں کے ایسے ازا اور صلاحیتیں نمو پذیر ہوتے ہیں جن کا استعمال ماحولیاتی ضرورتوں کے تحت بڑھ جاتا ہے اور ایسے ازا اور حصوصیات بترجیج زوال پذیر ہو جاتے ہیں جن کی ضرورت و اہمیت ثانوی نویت احتیار کر جاتی ہے لابا مارک نے اپنے نظریہ ارتقاء کی حمایت میں کئی شہادتیں پیش کی جن میں ایک لمبی گردن والے جدید زرافہ کے بیدائش بھی شامل تھی زرافہ کے بیدائش سے متعلق وضاحت پیش کرتے ہوئے لابا مارک نے کہا کہ جدید زرافہ کے اجداد گھدے کے معنی چھوٹی گردن والے جانور تھے جو جنگلوں میں زمین پر اگنے والی گاس کھاتے تھے پھر حشق سالی کا طویل دور شروع ہوا جس کے نتیجہ میں زمین پر گاس کا حاتمہ ہو گیا ماحول میں وقوع پذیر اس تبدیلین زرافہ کے بقا کا مسئلہ پیدا کیا لحظہ جد البقا کا فطری عمل شروع ہو گیا زندہ رہنے کے لئے زرافہ نے درختوں کے سبز پتوں سے خوراک حاصل کرنے کی جد و جہد کی لحظہ زرافہ جو پہلے زمین پر اگنے والے گاس کھاتا تھا اب گردن لمبی کر کے درختوں کے شاہوں کے چانے بلو پکنے کی جد و جہد کرنے لگا اس مسلسل عمل و جد و جہد کے نتیجے میں زرافہ کی گردن لمبائی سے بڑھنے لگی لحظہ نے کہا کہ زرافہ کی ایک بڑی تعداد موت کا شکار ہو گئی کیونکہ ان کی کوششیں نکام ہوئیں اور گردن کی لمبائی میں اضافہ نہ ہوا لیکن ایسا زرافہ جن کی گردن کی لمبائی میں اضافہ ہو گیا زندہ بچ گیا ہے اور ایک نئی نو کی شکر احتیال کرنے لگا یوں واضح ہے کہ لحظہ کی رائے میں وہ خصوصیات نمو پذیر ہوتی ہیں جن کے تبدیل شدامہ ہول میں ضرورت اہمیت بڑھ جاتی ہے جبکہ جاز تاہبنکہ نظریہ ارتکا کہتا ہے کہ کسی بھی پاپولیشن میں تغییراتی حصوصیات پہلے سے موجود ہوتی ہیں فطرت ان حصوصیات میں سے بہترین کا انتحاق کرتی ہے انیسویں صدی کے وسط تک سائنسی و سماجی مفقرین لامارک کے نظر ارتکا کو درست تسلیم کرتے تھے اس لئے سماجی دانشوروں میں بھی یہ حیال تحقیق سمجھنا حقیقت سمجھا جانے لگا کہ فطرت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ترقی کر کے اپنا جائز مقام حاصل کر لیتی ہے لیسا ڈارون کو لامارک کے مطبع فکر کے حلاف سخت جدوجہد کرنا پڑی جس کی رو سے تمام جہندار محول کی ضرورتوں کے مطابق ڈل جاتے ہیں اور ارتکائی ادنا سے عالی صفات کی جانب تکمیل کا سفر قرار دیا گیا تھا اگرچہ لامارک کا ارتکائی تشریحات میں جدت کا انصر موجود تھا مگر در حقیقت یہ ایک پرانی فکری نئی شکل تھی چارلس ڈارون کا دادا ڈارون بھی اسی ارتکائی فکر کا مبلک رہا تھا مگر چارلس ڈارون نے اس ارتکائی نظریہ کو مسترد کیا چارلس ڈارون یا لامارک کا نظریہ ارتکائی اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ جانداروں کی ایک ایسی حصوصیات جو جنسی طریقے سے نسل در نسل مستقل نہیں ہوتی پیدائش انواع میں کسی کی کردار کی حامل نہیں ہوتی لحظہ ارتکائی عمل کے جاری رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی نوکے اندر پائے جانے والی حیاتاتی تغیرات عملیں تویلے تھے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہیں جبکہ مشاہدہ سے گواہی ملتی ہے کہ کوشش سے حاصل کی گئی حصوصیات حیاتاتی طریقہ کار کے مطابق والدین سے بچوں تک منتقل نہیں ہوتی یہ تو سب چاندتے ہیں کہ سیکھے ہوئے ہنر علوموں اور زبان والدین سے بچوں تک منتقل نہیں ہوتے پہلوان اور بازیگر کا بچہ ویدائشی طور پر ایسی حصوصیات سے محروم ہوتا ہے جو ان کے والدین کوشش اور تربیت سے حاصل کر لیتے ہیں ڈارون کا موقف تھا کہ انواع کے پاپولیشن میں کئی اقسام کے حیاتاتی تغیرات افعال ہوتے ہیں یہ تغیرات ارتقاء کے لیے بنیادی ہام مال کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ماحول میں وقوع پذیر تبدیلی انہی تغیرات میں سے انتہاب کرتی ہے جسے نیسٹرل سلیکشن کا نام دیا جاتا ہے ڈارون پر تنقید کرنے والے ایک گھروب اور بھی تھا جس میں ماہر ہیاتیات الفر ریسل ویلس کے چاہنے والے شامل تھے الفر ری ویلس بھی انگریز سائنس دان تھا جس نے عمل ارتقاء پر تحقیق کی اور اس نتیجہ پر پہنچا جو چاس ڈارون نے اپنے مشاہدات اور ترجبات کی روشنی احض کیا تھا یہ ڈارون کی نظریہ ارتقاء کی اولین سائنس ہی تائید بھی تھی لیکن ویلس سے پیار کرنے والے نیڈرون نے الزام لگایا کہ اس نے الفر ریسل کی فکریہ سرکا کر کے خود اپنے نام سے شائع کر دی یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ الفر ریلس نے جو جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر میں ارتقاء پر تحقیق کاتھ کر رہا تھا اپنے طور پر اس نتیجہ پر پہنچا کہ انواہ کی پیدائش میں بنیادی کردار ادا کرنے والی قوتیں انواہی تغیرات اور نیچرس لیکشن ہیں اس نے 1958 میں چارلز ڈارون کو ملیشیا سے حد لکھا جس میں اس نے پیدائش انواہ اور حیاتاتی ارتقاء کے حوالے سے اپنے حیالات درج کیے ریسل نے ڈارون سے کہا کہ وہ حد پڑھ کر پروفیسر لائل کے رائے حاصل کرے چارلز ڈارون نے وہی کیا جس طرح کے ریسل کی جانب سے حد میں لکھا گیا تھا لیکن پروفیسر لائل نے ریسل کا حد پڑھنے سے قبل ہی ارتقاء پر چارلز ڈارون کے حیالات سے اگاہ ہو چکے تھے بلکہ مناسب ترین بات تو یہ ہے کہ چارلز ڈارون نے نظری ارتقاء پر جن صاحبان فراز سے رہنمائی حاصل کی تھی ان میں پروفیسر لائل بھی شامل تھے پروفیسر لائل اس حقیقت سے بھی اگاہ تھے کہ چارلز ڈارون نے ایٹین فوٹی فور میں نظری ارتقاء پر اپنا تحقیقی مقالعہ تحریل کر لیا تھا جو کہ دو سو پینتی صفات پر مشتمیل تھا لیکن برطانیہ کے مذہبی حلقوں کے رد عمل سے خوف زدہ ڈارون اپنی تحقیقات شاہعہ کرنے سے گریز کی راہ احتیار کرنے پر مجبور رہا ایٹین ففٹی ایٹ میں رسل اور چارلز ڈارون کے مقالعہ شاہعہ کر دیئے گئے اس کے بعد ساس ڈارون نے پیداش انواہ پر اپنی کتاب مکمل کر لی جس میں نظری ارتقاء تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ایٹین ففٹی نائن میں ساس ڈارون کی کتاب پیداش انواہ شاہعہ ہوتی ہے تو ڈارون سماجی ٹیاستی مذہبی اور عقامی حلقوں میں پوری طرح زیر بحث آ گیا نظری ارتقاء کی اشارت پر مذہبی حلقوں کے رد عمل ڈارون کی توقع کا مطابق تھا اس الادین مفقر قرار دے لیا گیا اور ریاست سے مطالبہ کیا گیا کہ ڈارون کے حلال سخت اقدام کیا جائے اس موقع پر تھامس ہینجی ہیکزلی اور جوزف ہوکر نے میدان میں اترے اور عوامی بحثوں میں ڈارون کا دفاق کیا اپنی سماجی اور علمی حدمات کے حوالے سے دونے مفقر عوام میں بہچان اور پیزی رائے رکھتے تھے انہوں نے پادیوں کے ساتھ کئی مناظر کیے جس کے نتیجے میں پادری ڈارون کے حلاف عوام کے جذبات بھڑکانے میں کامیاب نہ ہوئے یوں بھی پادریوں کے کول و فیل میں پہ جانے والے تضاد عوام پر رہیا ہو چکا تھا اور یہ حلق عوام کے احترام اور اعتماد سے بڑی حد تک محروم ہو چکا تھا لہذا پادری علم و تحقیق کے حلاف اپنا اور روایتی کردار ادا کرنے میں ناکام ہوئے دلچسپ بات یہ ہے کہ پادریوں نے بعد میں ڈارون کا نظریہ ارتقاء تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی اور اس کا جواز مقدس بائبل کے الہامی مندرچات میں سے ڈونڈ لائے پیداشہ انواہ بائی نیچرل سیلیکشن کی اشاعت کے بارہ برس بات چالس ڈارون کی دوسری کتاب ارتقاء آدم ڈسنٹ آف مین شائع ہوئی جس میں نو انسانی کی ارتقائی عمل کی تحلیق بتایا گیا اس کتاب کی اشاعت کے بعد ڈارون کے حلاف پادریوں کے جذبات شدید بڑک اٹھے اور انہوں نے نظریہ ارتقاء کے حلاف پروپاگنڈا مہم پر تمام ترتوانائیاں صرف کر دی عوام کی استدال دیلانے کے لیے پادریوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ڈارون انسان کو بوزنے اور اولاد قرار دیتا ہے حالانکہ نہ تو نظریہ ارتقاء میں ایسا کوئی محفوظہ پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی ڈارون نے بندر کو انسان کا جد امجد قرار دیا ہے یہ محض ایک نفسیاتی حربہ تھا جو پادریوں نے ڈارون کے حلاف استعمال کیا اور اب تک مذہبی حلقوں میں یہی موقف دہرایا جاتا ہے ڈارون ایزم کے مقابلے میں چرچ آف انگلینڈ کے بش سمول ویلبر فورس متحرک ہوئے آخشفرڈ یونیورسٹ میں بشت سمول نے تقریریں اور مناظرے کیے بشت کا مذہبی رہنماؤں اور مذہبی سائنسدانوں کی حمایت حاصل تھی جبکہ ڈارون ایزم کے دفاع میں تھامس حقزلے اور جولف ہو کر اپنے دلائل دیتے تھے بشت کو سائنسی سپورٹ فرام کرنے والے میں ریچرڈ یون نمائی سائنسدان تھا ڈارون ایزم پر بشت کا بنوادی اطراز یہ تھا کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء بائبل سے مطابقت نہیں رکھتا لہنسہ یہ مذہبی دشمنی کے سوا اور کچھ نہیں بشت نے ڈارون اور اس کے حمنوں کو ملحد قرار دے دیا لیکن تاجروں سرمایہ داروں اور دانشوروں کی اکثریت سے نظریہ ارتقاء کو درست تسلیم کر لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہبی علماء اور جاگیردار طبقے سے تعلق رکھنے والے مفقرین ڈارون ایزم کو عمام میں غیر مقبول اور ناپسندیدہ بنانے میں نکامیاب ہوئے اس حوالے سے پروفیسر شٹرک اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈارون ایزم کے مخالفین نے کافی عدم مچایا تھا لہذا یورپ میں ان کا موقف کسی حد تک زندہ رہا امریکی کی کئی جنوبی ریاستوں میں تو ڈارون ایزم پر قانونی پابندیاں آیت کر دی گئیں لیکن عملی طور پر ڈارون ایزم کی مخالفت نکامی سے دوچار ہو گئی جس کی وجہ سے یورپ میں فیوڈل کلاس کے معاشی و معاشی سیاسی شکست تھی انیسمی صدی کے اس وزد تک یورپ میں اور خاص طور سے برطانیہ میں سرمایہ داروں کا گلبہ نمائی ہو چکا تھا معاشی اور سیاسی سائم میدان میں بھی فیوڈل کلاس اور سرمایہ داروں کا تزادات میں ٹکراؤ اروج پر تھا طبقاتی تزادات کی کشمکش کے اس ماحول میں عوام کے رویے بھی تبدیل ہو چکے تھے سنتی انقلاب کی شروعات نے مہنگائی بے روزگاری بد امنی اور جرائم اور نائن صافی میں اضافہ کر کے محنت کشوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا جسے سماجی و مذہبی دار کے تحفظ کے بجائے اپنی ابقاء کی فکر لاحق تھی اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا حصول تھا جس کے لئے محنت کا صرف سرمایہ داروں سے بھی بہتر کی امید رکھتے تھے سرمایہ دار اور ان کے ہمنوادہ نشور اپنے نظریاتی سماجی معاشی اور سیاسی ڈانچے کو توڑنا چاہتے تھے کیونکہ اس میں بادشاہ کے عدائے حاکمیت قطعہ تصور مستقیقم چلا آ رہا تھا اور سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی ممنوع تھی مذہبی علماء اور فیوڈل کلاس کی سائنسی روشنی سائنسی دشمنی کو پریکٹس کلچر برونو اور گیلیریوں کے حلاف حصلوں سے ہی واضح تھی انیسوی صدی میں بھی پادریوں اور فیوڈلز کارویا متواتر سائنس دشمنی پر مبنی تھا یورپ کے پادری نہ صرف مذہبی پیشوا تھے بلکہ وجاگیردار بھی تھے اور ریاستی اقدادار میں حصہ دار بھی تھے لحظہ اپنے اور اپنی فطری اتحادی فیوڈل کلاس کے مفادات کی جنگ لڑنے لڑتے ہوئے کئی گیر فطری میں ہم ناجلا رہے تھے جبکہ سرمایہ دار طبقے کو بادشاہت کی قومت کی حدائی حق کے خلاف محسر نظریاتی قوت کی ضرورت تھی ڈاوریزم ایک ایسی نظریاتی و انقلابی قوت ثابت ہوئی جس نے فیوڈل تحصیب اور ثقافت کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں اگرچہ دارون جمہوریت کا مولک نہیں تھا مگر نظریہ ارتقاء سرمایہ داروں کی نظریاتی قوت بن گیا جو جمہوریت کے ذریعے فیوڈل کلاس اقتدار چھین لینے کے جدرہت کر رہے تھے فیوڈل کلاس کی بادشاہت اور ریاستی اور سماجی ڈانچہ قائم رکھنے کے لیے نظریاتی قوت پادری فراہم کرتے تھے گھیتوں میں محنت کر کے انعاش پیدا کرنے والے طبقے کو معاشی اور سماجی انتشدد برداشت کرنے جا گرداروں بادشاہوں کی دابداری اور وفا شعری کے مظاہرہ کرنے اور قناعت پسندی کو مذہب کا حصہ قرار دینے اور بادشاہ کو تلل سے جہانی ثابت کرنے کے لیے پادری مقدس بائبل سے سنت پیش کرتے تھے انیسویں صدی کے وسط تک لندن کے چرس میں پڑے جانے والے سرمن میں لوگوں کا بتایا جاتا تھا کہ امیر اور گریب سب خدا کی پیداوار ہیں پروفیسس ٹرک برگر اس سرمن کے ایک حصہ کو حوالے کے طور پر یوں نکل کرتے ہیں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے محل میں امیر آدمی اور اس کے دروازے پر کھڑا بکاری حدا کی رضا کے مطابق ہے جس نے دونوں کی تقدیر لکھ دی ہے بادشاہ کو زلل سبحانی ثابت کرنے کے لیے بھی پادریوں کے پاس مقدس بائبل کے نظریات کی قوت موجود تھی مگر وہ سرمایہ دار طبقہ جس نے جاگرداروں پر معاشی سبقت حاصل کر لی تھی اسی مصبوط نظریاتی بنیاد سے محروم تھا کوپرینکس کے بعد چارس ٹاون کی سائنسی تریافتہ گرداروں کے نظریاتی غلبہ کے حلاف موجود تھیار ثابت ہوئی سائنس اور ٹکنولوجی کی ترقی اور انسانی روئیوں کی تبدیلی میں نظریہ ارتقاء نے اہم کردار ادا کیا کیونکہ نظریہ ارتقاء نے حصوصی تحلیق کی پربندی کے حلاف فطری انتحاب کی ارتقائی حقیقت اجا کر کی جس کا سبق یہ ہے کہ ارتقاء ایک مسلسل عمل ہے جس کی ابتداء اور انتہا کا توئین کرنا دشوار ہے تغیرات اور تزادات ارتقاء کی حقیقی بنیادیں ہیں حیاتیاتی، فکری، معاشی، سیاسی اور سماجی تغیرات اور تزادات میدان عمل میں اپنی قوت کا جدلی اظہار کرتے ہیں غلبہ سے چائے کو حاصل ہوتا ہے جس کا انتہا فکرت اپنے ارتقائی قوانین کی بنیاد پر کر دی ہے دارون کے شب تحقیق حیاتیات تھا لیکن ارتقاء ایک فلسفیانہ بحث رہی ہے جو مذہبی، سائنسی اور عدبی حلقوں میں چلی آ رہی ہے دارون نے ارتقاء کو نظریہ تحیلاتی دائرہ سے نکال کر سائنس میں تبدیلی کر دیا ودائش انواں کی اشارت 1859 وظہور آدم کی اشارت 1871 کے بعد ارتقاء ایک انقلابی سائنس نظریہ کی صورت احتیار کر دیا ایک نئی فکری بنیاد تعمیر ہوئی جس نے نہ صرف حیاتی تحریک کو نیا رخ پر ڈال دیا بلکہ امرانیات، بشریات، معاشیات، سیاسیات فکشن، شاعری، فلسفی اور سائیکلوجی پر جیسے علوم کو بھی نئی فکری توانائی فراہم کر کے روایتی عنیت پر اس سے آزاد کر دیا حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سماج کا کوئی شعبہ ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کے ماضی حال اور مستقبل کا نظریہ ارتقاء کے اصولوں کی مدد کے بغیر صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے تمام علوم کی تاریخ کا درست جرزیہ کرنے کے لیے نظریہ ارتقاء ہی قابل اعتماد پر مانا ہے کارل مارکس اور جاس ڈاورن میں تو بادلہ حیالات کا سلسلہ بھی رہا کارل مارکس کے انقلابی افکار بھی ڈاروانیزم کے حیاتاتی ارتقاء کے سائنسی اصولوں سے پوری مطابقت رکھتا ہے انیویسی سوڈی کے اختتام تک برطانیہ میں ارتقاء پسندوں اور مذہب پرستوں میں فکر مفاہمت پیدا ہونے لگی یہ کوئی بقاعدہ طور پر تحریر معاہدہ نہیں تھا لیکن دونوں محالف فریقوں نے ایک دوسرے سے مسالحت پر مبنی روئیوں کا اظہار کیا مذہب پرستوں نے پیدائش انوا اور ظہور آدم کی مخالفت ترک کر دی انہیں نے ارتقاء پسندوں کے حلاف فتوہ بازی بھی بند کر دی اور موقف اختیار کر لیا کہ سائنس اور مذہب میں کوئی بنیادی تضاد موجود نہیں ہے بات یہاں ہی ہتم نہیں ہوتی پادریاں نے ترقی پسندوں سے دوستی کر لی اور ڈاروان کے نظرے ارتقاء و بائبل کے آیات سے ثابت کرنے کی روش اختیار کر لی جبکہ ترقی پسندوں نے سوشل ڈاروانیزم کو سرمایہ داری کے انقلاب تک محدود رکھنے پر اتفاق کر لیا پادریاں نے بائبل کی تشریع و تفسیر سے تبدیل کر دی اور ایسی آیات تلاش کر لی جو نظری ارتقاء کی تائد میں گواہی کے طور پر پیش کی جانے لگیں مسالتی ترمیم پسندی کے مطابق سیکل اور ترقی پسندوں نے پادریاں کی رائع دی اور تسلیم کر لیا کہ انسان ان حصولوں پر کار بندر کری اتمنان بشت زندگی اوزار سکتا ہے جو بائبل میں تیہ کر دیا گئے ہیں وادیوں نے داروان کا نظری ارتقاء قبول کر لیا اور اس کے سودا گرمی میں مذہبی بنیادوں پر استوار سماجی ڈانچہ پچانے کی کوشش کی اب صورت یہ بنی کہ انسان سمیت تمام تر زندگی کا ظہور عمل ارتقاء کا نتیجہ ہے لیکن انسانی سمات کے مروجہ اصول و ضوابط آسمانی ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ نام، نحات، ترقی پسند اور پادریاں نے سماجی ارتقاء کا راستہ روکنے کے لیے سمجھوتا کر لیا دراصل یہ مفاہمت و مسالحت سرمایہ دار اور جاگیردار طبقوں کے درمیان تھی جو ڈالون کی نظی ارتقاء کے سماجی اطلاع کا راستہ روکنے پر متفق ہو گئے جاگیردار محتب کا ارتقاء کے فطری انتہام میں شکست کھا ہی چکا تھا معاشی اور نظریاتی میدان پر سرمایہ دار کا غلبہ مستحقم ہو گیا تھا لیکن اٹھارہ سو ستر میں انقلاب فرانس نے سماجی ارتقاء کی نئی منزل کی نشاندہ ہی کی دی اس انقلاب نے برطانیہ کے پادری جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے کا مسالحت و مفاہمت کی چانب راگی کر دیا سرمایہ داروں کا مفاد بھی یہی تھا کہ نظر ارتقاء کیوہی آدیاتی سائنس تک محدود رکھا جائے بادی اور نظر پہ یہ عجیب لگتا ہے کہ برطانیہ سمیت یورپ میں سرمایہ دار جاگیردار اور پادری اور طبقے پسند دانشور ایک دستر ہون پر بیٹھ گئے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے اتحاد نے طرقی پسندوں اور پادریوں میں دوستی پیدا کر دی لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں انقلاب فرانس کے نتیجہ میں یہیں اتحاد قائم ہو سکتا تھا ڈاروانیزم کے حلاف امریکیوں کا ردی عمل دلچسپ اور سبق عاموس ہے جنوبی اور جنوب مشرقی ریاستوں میں بنیادی پرستوں نے ڈاروانیزم کے حلاف سیاسی تحریک منظم کی گرزا گھروں میں سیاسی حطبے دیے جانے لگے اور پادری احتجاجی مظاہرے کرنے لگے امریکی کی جنوبی ریاستوں میں مزار آئے جاگیرداروں کی ریاہ تھی پادری انہیں بتاتے ہیں کہ ڈاروانیزم ترقیب سند مذہب دشمن ہیں اور غریبوں کو جنت ملنے والی اسائشوں سے محروم کرنا چاہتا ہے یہ تو واضح ہے کہ جنوبی امریکہ کے پادری جگیردار کی مفادات کی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں لہزہ شمالی امریکہ کے سرمایہ دار طبقے نے اس تحریک کے لیڈروں کو مالی امداد فراہم کی انیس سو بیس میں جنوبی ریاستوں کے قانون ساز اداروں نے ڈاروانیزم کے حلاف قانون سازی کی چونکہ اسمبی میں جاگیردار بیٹھے تھے اس لئے نہ فاضر شریعت میں کوئی بھی تشواری پیش نہ آئی پادریوں کی رائے پر بہوشی عمل کرتے ہوئے قانون بنانے والے نے تعلیمی نصار میں ڈاروانیزم کی شمولیت ممنوع قرار دی ارتقاء پر کوئی کتاب تحریر کرنا اور کلاس میں طلبہ کے سامنے نظریہ ارتقاء کا ذرکر کرنا چھرم قرار دیا گیا انیس سو پجیس میں ریاست ٹینیسی کے ایک سکول ٹیچر جان سکوپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر سزا سنائے گی اس لئے کہ سکوپ نے ڈاروانیزم پر آیت پبندی کا نظریہ انداز کر کے بھول کر کے کلاس میں طلبہ کو نظریہ ارتقاء سے متعلق چند سوالات کے جواب دیا انیس سو پچاس تک امریکہ کے تعلیمی نصار میں نظریہ ارتقاء شامل نہیں تھا اور تعلیمی داروں میں نظریہ ارتقاء پر گفتگو ممنوع تھی اس کے بعد امریکیوں کو احساس ہوا کہ وہ سائنستان کے میدان میں یورپ سے پیچھے رہ گئے ہیں نائیڈین ففٹی سیون میں روس نے پہلا ہلائی جہاز سپتنک ہلاوں میں بے دیا جسے امریکی حکومت کو دچکہ لگا لحظہ روس اور یورپی ممالک کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ بھی سائنس کو حفلین ترجیح قرار دیا گیا اور ڈاروانیزم کی تدریس سے وابانیاں اٹھا دی گئیں ابتدائی ویالوجی کی نصاب میں بھی ڈاروانیزم کو شامل کیا گیا اور آئین میں ترمیم کر کے ڈاروانیزم کے حلاف قوانین ہتم کر دیا گیا سال جوان کے تحقیقی مقالعہ کی بنیاد پر جانداروں میں دوریسی تیگیورات، جید البقا، نیچرس لیکشن اور بقائے اصلاح پر استوار ہے ایٹین ففٹی ایٹ میں ایلفرڈ ویلس نے بھی اپنے نظر ارتقاء میں انہیں چار رسولوں کی حیداتی ارتقاء کو بنیاد بنایا دونم حق کا زادانہ تحقیق میں ایک ہی نتیجہ پر پہنچے اس طرح نظر ارتقاء نے بہت جلد سائنسی تائد حاصل کر لی برطانی چرس نے نظر ارتقاء تسلیم کر لیا لیکن بنیاد پر است گروپوں کی جانب سے تنقید اور محالفت کا سلسلہ جاری رہا ابتدائی طور پر ڈاروانیزم کا باطل قرار دینا صرف مذہبی علماء کا فریضہ رہا جاگیرداروں کے ایماء پر کچھ نامنے حال سائنستان بھی نظر ارتقاء کو غلط ثابت کرنے کی مہم میں شامل ہوئے نائنٹین ففٹی تھری میں ڈی این اے کی صافت معلوم کرنے والے کریک اور وارسن نے ایسے سائنستانوں کو احمد قرار دیا ہیاتیتی سائنستان کے میدان میں جو جو تحقیق کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا ڈاروان کا نظری ارتقاء تائد و تصدیق حاصل کرتا گیا اس حوالے سے ہیاتیتی دریافتوں کی بنیاد پر صحت اور زراد کے شعبوں میں انقلاب بھی پیشرفت ہوئی ڈاروان نے ارتقاء کا طریقہ کار دریافت کر لیا اور ویلس نے اس کی تصدیق کر دی دونوں نے نیچرل سیلیکشن کے عمل کو ارتقاء کے بنیاد بنایا لیکن ڈاروان کے اٹھائے ہوئے دو سوالوں میں یہ صرف پہلے سوال کا جواب تھا ڈاروان نے انوا کے اندرونی تغیرات کا ارتقاء عمل کو ہام مال ثابت کیا لیکن وہ ان تغیرات کی تحلیق کا جواب تلاش نہ کر سکا ڈاروان کے ناغدین نے یہ سوال بار بار اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ انہیں تغیرات کی بیدائش کے اسباب بتائے جائیں اس کے جواب میں ڈاروان صرف یہ ہی کہہ سکا کہ انوا کے اندرونی تغیرات دوراسی ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل منتقل ہوتے ہیں اس سوال کا درست جواب ایٹین سکسٹی سکس میں سامنے آیا جب برطانیہ کے کریگر مینڈل کے ایک تحقیقی مقالعش آیا ہوا اس میں ڈاروان کے اٹھائے ہوئے دوسرے سوال کا جواب مجود تھا یوں نظریہ ارتقاء پر حکانیت کی مہر ثابت ہو گئی مگر بنیاد پرستوں نے لہچہ بدل لیا اور نظریہ ارتقاء کی محالفت میں ہوائی طویر انتازی کی رسم جاری رکھی ہوئی رہی ماریاش کی ویڈیو اگر آپ کو لائک دیس سبسکرائیب آر چینل اور پرسٹا بیل آئیکن شکریہ اسلام علیکم آپ سب کو ہمارے چینل سائنس اویرنس پر خوش آمدید آج ہم تھیوری آف ایولوشن کی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ چارلز جاون کون تھے جنہوں نے تھیوری آف ایولوشن پیش کی چارلز جاون جسے نظریہ ارتقاء کا باواہ آدم تسلیم کیا جاتا ہے اچارہ سو نو میں ایک تعلیم یافتہ ہشحال کرانے میں پیدا ہوا چارلز جاون کا والد رابرڈ جاون ایک کامیاب ڈاکٹر تھا اور چارلز کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا اس لئے سکول کی تعلیم کے بعد چارلز کو طب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایڈن بر یونیورسٹی میں بیش دیا گیا دو سال بعد چارلز نے طب کی تعلیم ادوری چھوڑ دی کیونکہ اسے اپنے باپ دادا کی اس پیشہ میں کوئی بھی دلچسپی نہ تھی اسے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں داہل کرا دیا گیا چارلز کا مذہب کی تعلیم میں بھی دلچسپی نہ تھی اس نے والدین کی ہواہش پر پادری بننا بھی پسند نہ کیا اسے صرف فطرت میں دلچسپی تھی وہ گھوم پھر کر ماحول اور زندگی کے باہمی تعلق کا خوج لگانا چاہتا تھا چارلز اپنی کلاسوں سے گیر حاضر رہتا اور فطرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے گھومتا رہتا اسے فطرت کی تحلیق کردہ حبصورت چیزیں جمع کرنے کا شوق بھی جنون کی حد تک تھا چارلز ٹاون نے پروفیسر لائل کے ساتھ دوستی قائم کر لی جو جیالوجی کے استاد تھے اور پہاڑوں کی زندگی پر ارتکائی نکتہ نظر کے حالی تھے چارلز ٹاون کا زیادہ تر وقت فطرت کے مطالعہ پر اور پروفیسر لائل کے لیکچر سننے میں گزرتا رہا لہذا وہ اپنی مذہبی تعلیم کے حصول میں بھی ناکام ہو گیا اسی صورت حال سے پریشان ہو کر چارلز کے والد روبرڈ ڈارون نے کہا تمہیں کتوں اور چونوں کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے اس لئے تم ڈارون فیملی اور اپنی ذات کے لیے ناکامی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی حاصل کرنے کے لائق نہیں ہو چارلز ٹاون کا اپنے باپ کا ایک کامیاب کاروباری آدمی تھا اس نے چارلز کو نالائق قرار دے ڈالا مگر چارلز ٹاون نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی وہ پادری اور ڈاکٹر بننے پر رضا مند نہ ہوا اور زندگی کے ارتکاہ کے فصلہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جاننے میں مصروف ہو گیا چارلز ٹاون کا اپنے والدین کے ساتھ بنیادی تضاد فکری تھا اس کے باپ دادا بڑے کابل ڈاکٹر تھے مگر فکری اعتبار سے مسالح پسندی پر اتفاق رکھتے تھیں جبکہ ڈاون اقلیت پرست تھا لیسا اس نے اپنے والد صاحب سے صاف کہہ دیا اسے ڈاکٹر بن کر دولت کمانے میں ہرگز دل تسبیل نہیں تھی چارلز ٹاون نے زندگی کے ارتکابر صابقہ نظریات کا مطالعہ کیا اور اپنے حیالات کے ساتھ اس میدان میں آگے بڑھنے لگا ڈاون نے مسالح پسندوں کے نظریات کو اہام مال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اقل مندی سے نظریہ ارتکابر دردیافت کر دیا ڈاون کے نظریہ ارتکابر نے انسانی سماج کی تاریخی بدل ڈالی ڈاون کے نظریہ ارتکابر نے زندگی کے مقاصد و مانی بدل ڈالی اس نے انسانی تحضیب و ثقافت کو نئے ماضی اور مختلف مستقبل سے روشناس کرائیا اگرچہ ڈاون نے بنیادی طور پر سائنسی حصول دریافت کیے جو نئی انواع کی پیدائش اور حیاتاتی ارتکابر کے سبابر قرار پاتے ہیں لیکن اس کے دریافت کردہ سائنسی حصول حیاتاتی ارتکابر تک محدود نہ رہے یہی حصول تمام علوموں اور انسانی سماج کے ارتکابر میں کار فرما ثابت ہوتے ہیں لہذا اس دعویٰ کی تردید نہیں ہو سکتی کہ ڈاون کا نظریہ ارتکابر ہما گیر و ہما جہد ہے جو کائنات زندگی اور انسانی تاریخ کا مطالعہ میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے ابتدائی طور پر تو یہی کہا گیا ہے کہ نظریہ ارتکابر کے سولوں کے وغیر حیاتیات کے مختلف احلووں کو نہیں سمجھا جا سکتا موسیقی موسیقی